آج کا جو میرا میسیج ہے یہ ماجد ستی قتل کیس کے بارے میں ہے ماجد ستی جس طرح اور دوست عباب ہیں ان کا جس طرح بھائی تھا اس طرح امارا بھائی تھا ہمارے اس سے کوئی اختلافات نہیں تھے یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں ساری ساری کے ساری منگڑت باتیں ہو رہی ہیں اور بلخصوص یہ جو عمر ستی ہے عمر ستی کا آپ مری کے بچے بچے سے پوچھ سکتے ہیں یہ ایک نمبر کا اعلیٰ درجہ کا یہ نوصر باز آدمی ہے اس نے محول خراب کیا ہوا ہے اور اس نے تیس ہزار پہ اس نے منصور ستی کے کہیں دو لاکھ روپے کا جرگہ تھا میں نے دیئے تھے پیسے عمر ستی تمہیں شرم آنی چاہیے اور ماجد ستی امارا الحمدللہ بھائی تھا بھائی ہے شہید ہمیشہ زندہ رہتے اگر دس سال بعد بھی یہ ثابت ہوا کہ فرہ کھوکر یا فرہ کھوکر کے جس طرح دو چار ہم بھائی ہیں اگر کسی پہ ثابت ہوا دس سال کے بعد بھی انگ بریفتاری دینے کے لیے تیار ہیں اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جس طرح ستی برادری ستی جتنی بھی برادری ہے اس میں بہت سارے میرے دوست ہیں بہت سارے میرے بھائی ہیں اور اباسی برادری ایک غیرت مند قوم ہے آپ ان کی سٹری دیکھ لیں اور یہ سارے لوگوں کو یہ استعمال کر رہے ہیں چند یہ لوگ کوئی سیاست ہے کوئی کیا کسی نے بنایا ہوئے ہیں بھائیوں نے کہناتے ہمارا بھی آپ کو یہ پیغام ہے جو بیچ میں کوئی سادے سے شریف سے بندے استعمال ہو رہے ہیں ہر بندہ کوئی نکے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں لہٰذا ہماری طرف سے یہ میسیج ہے کہ ہمارا ماجد ستی قتل کیس سے کوئی اس طرح سے جس طرح یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم نے مروا دیا مار دیا آپ دیکھیں فرق خوکر صاحب چھ سال سات سال سے آپ نے دیکھ لیا ہے بلکہ پچھلے دس سالوں سے ان کی زندگی میں چہنچا ہے آپ کیوں فرق خوکر کو پچھلی ماضی میں لے کے جانا چاہتے ہیں کیوں فرق خوکر کو آپ دوبارہ فرق خوکر بنانا چاہتے ہیں بندہ اللہ کے راستے میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تبلیغ کیلئے جا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے حج کر رہے ہیں عمرے کر رہے ہیں ہم جیسے بھئیوں کو بھی رائے راست میں نماز کی بتا رہے ہیں نماز کی ترطیب کر رہے ہیں سات باجمات کھڑا کر رہے ہیں تو آپ لوگ اپنے حال بھی بھی رہن کریں اور لوگوں کو استعمال یوز نہ کریں اور جو عمر سکتی تم ہو نا اگر تمہیں اتنی زیادہ کوئی کسی قسم کی تمہارے ذہن میں ہے نا وہ نکال دو ودبو نکال دو اور یہ جو ہم اس لیے بار بار یہ میسیج پیغام نہیں چلا رہے کیونکہ ان چیزوں کا فائدہ ہوتا نہیں ہے جو گجرتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں جو برستے ہیں وہ گجرتے نہیں ہیں لہٰذا بالکل جو ہے نا ہوش و آواز میں معاملات کرو اور قانونی جو جنگ جا رہی ہے قانونی جنگ میں رہو انشاءاللہ امیکہ میں ابھی ہوگی کیوں کہ بندہ بندے کو بے فکوف بنا سکتا ہے لیکن وہ پاک پروردگار سب کوئی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اب سچ کی جو ہے وہ فتح ہوگی انشاءاللہ